کفن کے لیے کٹن کا کپڑا جو مل جائے اللہ کے بندے ہیں صحابہ کو ایک چادر ملی تھی اور وہ بھی کس کو مصابق نے مہر جیسے آدمی ہو جو اپنے زمانے میں زمانہ جاہریت میں شہداد ہوگا لی بات پہنتا تھا لیکن جب وحد میں شہید ہوا تو ایک چادر تھی سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتے تھے صحابہ نے پوچھا حضور کیا کریں اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو اس کے پاؤں پہ ازخر بوٹی کے پتے ڈال دو ان کو تو کفن ملتا نہیں تھا اب تو فیصل کرے ہیں کٹن کا ہو یا نیلن کا ہو یا کونس جو ملے خدا کا شکر کرو پاک ہو گا حضرت ابو بکر جیسے آدمی رضی اللہ عنہ یعنی افضل بعد النبی صلی اللہ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے جب موت کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ میری جو پرانی چاہتے ہیں مجھے اسی میں کفن دے جن تو رشتے ڈالوں نے گھر والوں نے کہا حضرت اب کونسی کمی ہے آپ نے فرمایا کمی کی بات نہیں ہے نئے کپڑے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے مرتے کو کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی اگر آمال اچھے ہیں تو کبر جنت ہے اگر آمال بیڑے ہیں تو کبر جہنم کا گڑا ہے تو کفن کیا کرے گا اگر ہم نے بالوں پر کلر لگانا ہو میرا بھائی کالا نہ لگاؤ باقی جو مردی ہے لگاؤ اور اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دکاندار ہیں نا جو کلر بیچتے ہیں ان کے بعد ہر کسی ہر کلر کے بعد قیدہ ڈیزائن ہوتے ہیں ان سے مشورہ کریں وہ آپ کے سکن کے مطابق تجویز کریں گے کہ آپ کو کون سا کلر لگانا چاہیے آپ دیکھیں نا ستر سال کا بڑا ہو اور بالکل کالا اس کو لگا دو تو تو کارٹون نہ دائے گا دور سے اگر کوئی بندہ کسی سے کردہ لیا ہو بندہ نہیں مر رہا انتظار کرو جب مل جائے نمی لے تو اس کے وارسوں کو دے دو بلکل نہ میند پھر خیرات کر دو کسی نے ایک عمرہ کیا ہے اب کتنے افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ چند دن ٹھہر جائے ورنہ اگر روض بھی عمرہ کریں تو جائز ہے لیکن ہر دفعہ اس طرح پھرانا پڑے گا بال ہوں یا نہ بلکل Soleham met مل جائے بلکل �ہ لیکن نگ مل جائے بلکل cooperation بلکل 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 روض